سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ فوج اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین فیصلہ سازوں نے عمران خان کو بل آخر گھر بھیجوانے کے لیے ذہن بنا لیا ہے لہذا پی ٹی آئی حکومت سال سن 2022 میں اقتدار سے باہر ہو جائے گی چینل 24 پر سیاسی صورتحالبارے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کو جانا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے اقتدار میں رہنے سے ان کی بڑی سبکی ہو رہی ہے کیونکہ عمومی تاثر یہی ہے کہ چونکہ فوج پچھلے دروازے سے عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی لہذا ملک کی معاشی تباہی اور ہوشربہ مہنگائی کی ذمہ داری اس پر بھی آئید ہوتی ہے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ اب سیاسی تبدیلی کا راستہ نہ روکنے کا فیصلہ کر چکی ہے لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچ بڑی اہم ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے بغیر ملک میں کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آسکتی تاہم ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی کا آنا لازم ہو چکا ہے اور نتیجہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد کون سی حکومت آئی گی اور کتنا عرصہ اقتدار میں رہے گی ان باتوں پر تفسرہ کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا سیٹھی کا کہنا تھا کہ ایک پیشگوئی میں کر دیتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت سال سن 2022 اقتدار میں پورا نہیں کرے گی ایک سوال کے جواب میں نجم سیٹھی نے کہا کہ پہلے یہ باتیں ضرور کی جاتی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس لیے عمران خان ٹکے ہوئے ہیں حالانکہ ان کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے لیکن اب فوج اسٹیبلشمنٹ نے آپشنز اوپن کر دی ہیں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ستمبر سن 2021 میں وزیراعظم عمران خان نے نئے ڈی جی آئی سائی کی تقریری پر فوجی کا عمران کے ساتھ جو پنگا ڈالا تھا اس کے نتیجے میں بھائیبر نظام حکومت میں درادیں پڑ چکی ہیں اور فوج اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ گیند اب اسٹیبلشمنٹ کی کوٹ پہ ہے اگر فوج اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان کو اپنا کندھا فراہم کر دیتی ہے جبکہ ان کے خلاف عوامی جذبات اپنے عروج پر ہیں تو یہ خود شدید تنقیج کی ضد میں آ جائے گی ایسا کرنے سے فوج اسٹیبلشمنٹ کی اپنی صفحوں میں بیچینی قلعہ دوٹ جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو عمران خان کی حکومت مفلوج ہو جائے گی اسے چلتا کرنے کے امکانات واضح ہونے لگیں گے ایسے منظرنامے میں عمران خان کی طرف سے بھی رد عمل آ سکتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیاد کی جگہ کسی ایسے شخص کو لانے کی کوشش کر سکتے ہیں جو انہیں سہارا دیے رکھے لیکن اس پیشرفت کے خلاف غیر متوقع ادارہ جاتی رد عمل آ سکتا ہے اور اس کے شدید نتائج نکل سکتے ہیں لہٰذا این ممکن ہے کہ نوشتہ دیوار پڑھتے ہوئے کپتان خود ہی گھر چلے جانے کا فیصلہ کر لیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا